اسلام علیکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کیک کا سپنڈل خراب ہو جاتا ہے کیک فری ہو جاتی ہے تو اس کو بغیر ویلڈنگ کی ہے یہ بغیر انجن کھولے سپنڈل چینج کی بغیر ہم اس کو کس طریقے سے رپیر کر سکتے ہیں عام طور پر تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب سپنڈل خراب ہو جاتا ہے جب نیو کیک لگانے سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو وہاں پہ ویلڈنگ کر دی جاتی ہے اور کسیل لی کر جائے ایک لشک کام کرنا پڑ جائے تو پورا انجن کھولنا پڑتا ہے اب جیسے یہ دوسرا ایک بائک ہے پہلے سیمٹی آپ کو دکھایا تھا یہ بائک اس کی کیک بھی دیکھ لیں یہ بے فری ہے اب اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے بغیر ویلڈنگ کیے بغیر انجن کھولے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کیک ہے چائلوز ہے جیسی بھی ہے اس کو آپ نے لگے رہنے جننا ہے اور جو اس کا بولٹ ہے وہ لگا رہے پھر آپ نے یہ جو ڈریل ہے اس کو ایسی جگہ پہ سراغ کرنا ہے کہ آدھا سراغ اس کے کک سپنڈل میں ہو اور آدھا سراغ جو ہے وہ کیک کے اندر ہو ان کے میڈ میں آپ نے سراغ کرنا ہے یہ جو بھی ہم بٹ یوز کر رہے ہیں یہ ہے پانچ ایم ایم کی پائیو ایم ایم کی یہ ڈریل بٹ ہے اس سے ہم اس میں سراغ کریں گے اتنا سراغ کرنا ہے کہ آدھا انشتاک ہو جائے یا تھوڑا سا کام بھی ہو جائے کوئی ایشیو نہیں ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہ سراغ ہو چکا ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ آدھا اس میں ہے اور آدھا سپنڈل آدھا کیک میں اب ہم نے یہ چھ ایم ایم کا ٹیپ ہے جس کو موس بھی کہا جاتا ہے عرف عام میں اس سے ہم اس میں تھریڈ ڈالیں گے یعنی چوڑی بنائیں گے تو یہ آپ نے اس میں چوڑی بنانی ہے اس طریقے سے یہ اگر ٹولز آپ کے پاس ہوں تو آپ گھر میں خود کر سکتے ہیں کسی میکانک سے بھی کروا سکتے ہیں اگر کوئی فسیلٹی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی بھی خرادی کے پاس سے لے جائیں وہ آپ کو یہ آسانی سے کر کے دے دے گا اس میں چارجز بھی کم آئیں گے اس کا بینی فیٹ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کو ویڈنگ بھی نہیں کروانی پڑے گی اور کیک جب اتارنی ہوگی تب آسانی سے کیک اتار بھی لیں گے اور کیک دوبارہ آسانی سے لگ بھی جائے گی اور اس کیک سپنڈل جو ہے آپ کو ریپلیس بھی نہیں کرنا پڑے گا کیک بھی ریپلیس نہیں کرنے پڑے گی اور انجن کھولنے کی لیپ اور اخراجات اس سے بھی اب آج جائیں گے اب دیکھیں جیسے اس میں ہم نے چوڑی بنا لی ہے یہ اب ہم اس میں لگائیں گے یہ دس کا بورڈ جو ہوتا جس کو کہا جاتا ہے وہ لگا لیں اب آپ کی چوائس ہے جیسے یہ اس پہ گوٹی یا چابی سے ٹائٹ ہوتا ہے یہ لگا لیں یا پی ایچ تھری والا جو سکریو ہوتا ہے جیسے آپ کو انجن میں لگے نظر آرہی ہیں اب وہ لگا لیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے جو آپ کو سوٹیبل لگے آپ لگا لیں یہ اب آپ دیکھا ہے یہ آدھا بورڈ جو ہے وہ کیک میں ہے اور آدھا بورڈ جو ہے یہ سپنڈل میں ہے تو نیچے والا یہ جو بورڈ ہے جس کیک اپنا ہوتا ہے یہ بھی لگا رہے گا یہ آپ نے اس کو میکسیم جتنا ٹائٹ ہو سکتا ہے وہ کر دیں اور اوپر سے یہ بھی ٹائٹ کر دیں تو کیک آپ کی بلکل پرفیکٹ طریقے سے کام کرے گی یہ آپ بے شک یوٹیوب پر سرچ کر لیں یہ ٹریک آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی ایسے بائیک جن کے سپیر پارٹ آسانی سے ملتے بھی نہیں ہیں نہ کیک ملتی ہے نہ سپنڈل ملتے ہیں یا جو جس بائیک کا جو آنہر ہے اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ انجن کھلوا کے سارا کو چینج کروا سکے یا پارٹ کی آن اویلیبیلٹی کی وجہ سے تو ان لوگوں کے لیے یہ جو میتھڈ ہے بہت اچھا ہے تو اس طریقے سے سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے کسی بھی افرادی کے پاس سے لے جائیں ان کو کہیں گے اس طریقے سے کر دیں کتنا لے لے گا سو ڈیڑھ سو روپیہ یا میکسیمون دو سو روپیہ لے لے گا آپ سے شیئر اس سے بھی کم تو آپ کا یہ مسئلہ پرمنٹ حل ہو جائے گا اب جب بھی آپ نے کیک اتارنی ہو کسی بھی کام کے لیے یہ دونوں بولٹ آپ اوپن کریں گے کیک آپ کی آسانی سوٹ رہے گی دوبارہ فٹ کر دیں گے یسانی سے فٹ بھی ہو جائے گی اب جیسے یہ بائک دیکھیں اس پہ آل ریڈی یہ لگایا ہوا ہے یہ ہاں پہ دیکھیں اس کا سپینڈل خراب ہو چکا تھا کہ نہیں لگائی لیکن پھر بھی کوئی فارق نہیں پڑا اکثر اس طرح ہوتا ہے نیو کیک لگانے سے کافی حد تک کام چل جاتا ہے لیکن یہ اس سے کام اوپر ہو چکا تھا اب یہ لگائی اب بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملے گے نیکس ویڈیو میں ایک سنیر ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ